اسرائیل اور فلسطینی معاملے میں گودی میڈیا کا کومیڈی شو چل رہا ہے دوستوں مگر یہ کومیڈی شو جو کپل شرما کومیڈی شو کو چنوٹی دے رہا ہے وہ بھارت کی انتراشتری ساخت کے لیے ایک بہت بڑا سردرد بن رہا ہے بھارت کے لیے انتراشتری بدنامی کا سبب بن رہا ہے مدپور میں دیش اور ان کے میڈیا سنسٹھانگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھارت سے فلسطین کے خلاف اتنا دش پرچار اتنا جھوٹ کیوں آ رہا ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے جو کومیڈی شو ہمارے نیوز چینلز میں چل رہا ہے نا دوستوں اس پر نگاہ ڈالیے ایک ایک کر کے کچھ مثال یدھ میں کودے موڈی اسرائیل بولا تھانکیو کیا آپ کو پتا چلا کیا بھارتی سینہ جو ہے وہ غزہ فلسطین پہنچ گئے یہاں کیا بتلانے کی کوشش کی جارہے ہیں دوستوں میں پھر دہر آدھوں اور میں پہلے بھی کئی بار بتلا چکا ہوں کہ فلسطین کے اوپر بھارت کا رویہ صاف ہے بھارت فلسطینی جنتہ کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہمارا آدھکارک رویہ ہے آج سے نہیں برسوں سے اور بھارت سوطنطر فلسطینی راج کے پکش میں ہیں اور یہاں پر کیا جا رہا ہے یدھ میں کودے موڈی اسرائیل بولا تھانکیو یعنی کی یہ آبھاس کرانے کی کوشش یہ واہیا چینل کر رہا ہے کہ شاید بھارتی سینہ بھیج دی گئی ہے مجھے تو نہیں پتا چلا آگے دیکھئے یدھ میں بھارتی سینہ کی انٹری جان بچا کر بھاگا ہماس اٹیک پر اٹیک کب ہوئی بھارتی سینہ کی انٹری بھائی یہ تو بہت بڑی خبر ہو جاتی اب تک یدھ میں جو بائیڈن لگا تار بینجمن نتنیاہو کو اپنا سمرتھن دے رہے امریکی سینہ کی انٹری نہیں ہوئی بھائی تو بھارتی سینہ وہاں کہاں سے گھوز گئی ہے آپ کو اندازہ ہے دوستوں اس طرح کی جو کارکرم چلائے جا رہے ہیں یہ تمام کارکرم انتراشی طور پر دیکھے جا رہے ہیں فلسطین کا مدہ نہائیتی سمویدنشیل ہو گیا ہے بھارت کا جو پارم پر ایک رخ رہا ہے اس سے بھارت کو کبھی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے مگر یہ جو کو دیئے میڈیا ہے اس طرح کیواہیات کارکرم کر کے دیش کا نقصان پہنچا رہا ہے یہ کومیڈی شو لگ سکتا ہے آپ کو مگر یہ کومیڈی ہمارے لیے ٹراجڈی بن رہی ہے آگے دیکھیں نیتنیاہو سے میٹنگ کے بعد اچانک پلٹے بائیڈن موڈی نے چوکایا کیسے چوکایا کہاں چوکایا کس مدے پر چوکایا میں سمجھنا جاتا ہوں پھر دیکھئے غازہ پر اسرائیل کا قبضہ نکل چکے کلر ٹانک آ رہے بائیڈن موڈی کہاں جا رہے ہیں موڈی جی موڈی جی منپور ہی آ جاتے بھائی جب موڈی جی اسرائیل جا سکتے ہیں یا غزہ فلسطینی میں بھارتی سینہ کو بھیج سکتے ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کچھ دیر منپور بھی آ جاتے منپور تو پڑاوس میں ہے نا کیا یہ میڈیا چینلز کبھی یہ سوال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دیش کی ساخ کے ساتھ کس طرح کا نقصان پہنچا جا رہا ہے یہ چار مثال دیکھئے اسی طرح کی وائیات کارکرم ید میں بھارت امریکہ کی انٹری تینات کیے خطرناک لڑاکو ویمان حماس کی شامت تیہ بھارت روس کے بعد بھارت نے اتاری سینہ اسرائیل میں آج کچھ بڑا ہوگا اسرائیل کی ڈبل ہوئی طاقت موڈی آئے نتنیاہو کے ساتھ بٹن دبے گا حماس ختم ہوگا کونسا بٹن بھائیہ کونسا بٹن دب رہا ہے کون دبا رہا ہے آگے دیکھیں ساہب اسرائیل کو موڈی کا ملا ساتھ بھیج دی سینہ فائٹر جٹ تینات اب حماس کا دی اینڈ دوستی یہ بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں پہلی بات بھارتی سینہ کی انٹری فلسطین میں ہو چکی ہے کوئی نہیں جانتا اگر ایسی بات ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ ساری خبریں فیک نیوز ہے بھارتی سینہ کی بلکل بھی انٹری نہیں ہوئی مگر اس طرح کی بھڑکاؤ کارکرم کیے جا رہے ہیں ان سبھی کارکرموں سے سیدھا اثر بھارتی ہتوں پر پڑھنے والا ہے مدھ پور میں بھارتی ہتوں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ گودی میڈیا یہ تمام کارکرم کیوں کرتا ہے بھارتی جانتا پارٹی کا مہمہ منڈن کرنے کے لیے پردھان منتری ناریدر موڈی کی سیوہ کرنے کے لیے مگر انہیں اندازہ نہیں ہے انتراشری طور پر اسرائیل فلسطین جو کی ایک نہائیتی سمویدنشیل مدہ ہے بھارت کو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور بات یہاں نہیں پہنچی اسرائیل اور فلسطین کے سہارے یہ لوگ بھارت کے اندر ماحول کو برباد کر رہے ہیں کشمیر کو جولانت کر رہے ہیں کشمیر کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں اپنی ہی دیش کی جنتا پر نشانہ ساد رہے ہیں کیسے تین مثال دیتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت فلسطین پر چھاتی پیٹی ہماس پر سنناٹا ووٹ کیلئے ہماس کا سمرتن سیدھا تشتی کرن کئی لوگوں نے میرے جیسے کئی لوگوں نے ہماس کو ایک آتنکوادی سنگٹھن بتایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ یہ ایک ایسا سنگھرش ہے جہاں دونوں پکشوں نے انصا کی ہماس کے آتنکوادیوں نے اسرائیل پر پہلا حملہ کیا جس میں چودہ سو لوگ مارے گئے اور اس کے بعد اسرائیلی سینہ کی زیادتی بڑھتی گئی بے قصور لوگوں پر نشانہ سادھا گیا بار بار لگاتار سادھا گیا اس مدے کے دو پہلوں ہیں مگر یہاں دیکھیں کس طرح کے بھڑکاؤں کارکرم کی جارہے ہیں مدہ کچھ اور نہیں ہے مدہ ہے اپنے ہی دیش کی جنتہ پر نشانہ سادھنا آگے دیکھئے فلسطین پر ٹکڑے ٹکڑے گینگ ایکٹیو کشمیر کو آزاد کرائے گا غزہ گینگ جیسے میں نے کہا نا دوستوں اب اس معاملے میں کشمیر کو گھسیٹا جا رہا ہے اور یہی نہیں سید صلاح الدین حضب المجاہدین کا مکیہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے مکیش ہمبانی کے دین اس چانل میں یہ دیکھئے فلسطین پر ٹکڑے گینگ ایکٹیو کشمیر کو آزاد کرائے گا غزہ گینگ آپ سمجھ رہے دوستو اس کارکرم کا کیا مقصد ہے اس کارکرم کا مقصد ہے کہ بھارت کے اندر پلسطین کے سہارے ماحول کو بڑکایا جائے کشمیر کو بدنام کیا جائے اور کشمیریوں کو بدنام کیا جائے جب آپ اس طرح کے کارکرم کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو کشمیری چھات پر پڑ رہے ہیں ان کے لئے مشکل حالات پیدا کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کی برین واشنگ ان کارکرموں کے ذریعے چل رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اسے دیش کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے الجزیرہ کی یہ پڑتال دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں پڑتال الجزیرہ اس پڑتال میں سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کو لے کر جتنی بھی نفرتی خبریں ہیں کئی جھوٹی خبریں بھارت سے آ رہی ہیں الجزیرہ مدھپور سے ایک سمامت سماشار ایجنسی ہے ایک نیوز چینل ہے ایک ڈیجٹل پلاٹ فارم ہے ایک ویب سائٹ ہے آج وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر بھارت سے اس طرح کا دشپرچار اس طرح کا جھوٹ کیوں آ رہا ہے اس آرٹیکل میں یہ کہا جا رہا ہے دوستوں کس طرح سے جن گھٹناوں کا فلسطین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارت کے اندر ٹوٹر پر یا جو اب ایکس ہو چکا ہے کئی لوگ جھوٹی خبروں کا پرچار پرسار کر رہے ہیں کئی بلو ٹک ہینڈلز جو بھاچپا کی پرچار تنتر سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جھوٹی خبروں کا پرچار پرسار کر رہے ہیں مثلا ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے فلسطینی آتنکوادی جو ہیں وہ یہودی لڑکیوں کو بندھک بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ دشکرم کرنے جبکہ وہ ویڈیو فلسطین یا یہودی لڑکیوں کا نہیں ہے وہ کسی سکول کا ویڈیو ہے ایک ساماننے سکول کا ویڈیو جہاں ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو کہیں لے جا رہا ہے اس طرح کا جھوٹ گودی میڈیا لگاتار کہہ رہا ہے مگر آپ کے ذہن میں ایک سوال وہ گا کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ کومیڈی شو کیوں چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے تین مہینوں کے اندر یا اس سے بھی کم سمیہ میں پانچ راجیوں میں چناب ہونے جن میں تین ہندی بھاشی راج ہیں مدھ پردیش راجستان چھتیز گر ساتھی تیلنگانہ میں بھی کانگریس کی طاقت لگاتار بڑھ رہی ہے تیلنگانہ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی لگاتار کوشش کی جاری ہے دوستوں کہ ان ویدھان سبح چنابوں اور اس کے بعد لوگ سبح چنابوں کے لیے زمین تیار کی جائے اور اس زمین میں فلسطین کے سہارے غزہ کے سہارے یہاں کے مسلمانوں پر نشانہ سادھا جائے اور کچھ حد تک تو یہاں کے کچھ مسلمان جو ہیں ان کے پروپیگانڈا میں مدد کر رہے ہیں کیونکہ میں سوشل میڈیا میں کئی مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں حماس کے سمردھن میں جبکہ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ حماس نے کس طرح سے اس آتنکوادی حملے میں شودہ سو اسرائیلیوں کو موت کی گھاٹتار لیا تھا یہ تمام مددیں ہیں جسے ہم موں نہیں موڑ سکتے اس پر چرچہ کیے جانے کی ضرورت ہے مگر کم سے کم جھوٹ مت بولیے میں ایک بات سپش کر دوں دوستوں اس سنگھرش میں آپ فلسطین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں میں کسی پکش کے ساتھ نہیں ہوں میں صرف سچ کے ساتھ ہوں اور اپنے کارکرموں کے ذریعے اسرائیل فلسطین کے معاملے میں میں آپ کے سامنے ہمیشہ تتھ پیش کرتا آیا ہوں آج میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کسی بھی پکش کا سمرتن کر سکتے ہیں مگر اپنی بات رکھنے کیلئے آپ کو نفرت اور جھوٹ کا سہارہ کیوں لینا اور اگر آپ نفرت اور جھوٹ کا سہارہ لے رہے ہیں اس کا مطلب آپ غلط ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں چور ہے اس کا مطلب آپ کو چھپا رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے دوستوں اور میں پھر اس مدے کا رخ کروں گا یہ سب جو کارکرم گودی میڈیا کر رہا ہے ملائزہ فرمائیے پھر سے اس کا مقصد صرف راجنیتی ہے اس کا مقصد بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ ہے کیونکہ دیش کے اندر ماہول بھڑکے گا دھروی کرن ہوگا تو آپ جانتے ہیں اس کا سیدھا فائدہ کس پولٹیکل پارٹی کو ہونا ہے جو اپنے آپ میں نہائی کی شرمنات بات ہے اپسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار